اسافت پر مشرق کے جانب دریائے بولان کے کنارے مہرگڑ کے مقام پر جو قدیم آثار ملے ہیں وہ نہ صرف بلوچستان بلکہ جنوبی ایشیا کے پتھر کے زمانے کے سب سے قدیم آثار ہیں انیس سو تہتر میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ فرانسوہ جارک نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مہرگڑ کے مقام پر کھدائی شروع کی تو معلوم ہوا کہ جس کو وادیہ سن کی تہذیب کہا جاتا ہے وہ اصل میں وادیہ بولان کی تہذیب ہے جس کا مرکز مہرگڑ تھا یہاں آج سے نو ہزار سال قبل ایک ذریع بستی بسنا شروع ہوئی جو پتھر کے زمانے پکی مٹی کے برطنوں تامبے اور کانسی کے زمانے جیسے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے ارتقائی منازل تیہ کرتی گئی فرانسی سیٹی میں تیس سال تک کھدائی کرتی رہی اور اس توران انہوں نے یہاں سے انسانی دھانچوں مجسموں آزاروں اور برطنوں کی شکل میں انسانی تاریخ کا بیش بہا خزانہ برامت کیا جن پر کی جانے والی تحقیق سے پتا چلا کہ مہرگڑ کی تہذیب نو ہزار سال قدیم ہے اور یہاں چھ ہزار پانچ سو قبل مسیح میں یعنی آج سے آٹھ ہزار پانچ سو سال پہلے باقاعدہ کاشکاری ہوا کرتی تھی اور دنیا میں سب سے پہلے کپاس مہرگڑ میں ہی اگائی گئی یوں مہرگڑ جنوبی ایشیا میں زراد کا قدیم ترین مقام بھی قرار پایا مہرگڑ سے دندان سازی میں استعمال ہونے والے سات ہزار سال قدیم آزار بھی دریافت ہوئے جن سے ثابت ہوا کہ دنیا کی اولین دندان ساز اسی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے اور دنیا میں دانتوں کی سب سے پہلی سرجری بھی یہی کی گئی یہاں سے تانبے سے بنا ہوا چھ ہزار سال قدیم ایک بڑا لوکٹ بھی دریافت ہوا جسے مختلف ٹکڑے جوڑ کر نہیں بلکہ سالم حالت میں تیار کیا گیا تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مہرگڑ کی تہذیب نہ صرف زراد اور دندان سازی میں بلکہ دھاتکاری اور ڈھلائی کے اہم طریقوں میں بھی اولین تھی آج سے چار ہزار سال پہلے مہرگڑ اجڑنا شروع ہو گیا ماہرین نے اس کی وجہ محولیاتی تبدیلی بتاتی ہیں خیال ہے کہ انہی لوگوں نے جا کر وادی سندھ کے شہر آباد کیے